بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج پر جو ہمارا لیکچر نمبر تھرٹین ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے لینئر کمبینیشن ان نمبر تھیوری ٹھیک ہے نمبر تھیوری کے اندر لینئر کمبینیشن کا کیا رول ہے تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے ایک سمجھتے ہیں چھوٹی سی ہم کوئی سے بھی دو نمبر ہیں ان کو فکس کر لیتے ہیں لیکس پوز ہم نے لیا فور اینڈ ٹو ٹھیک ہے یہ دو نمبر ہیں ہم نے ان کو فکس کر لیا اب یہاں پہ ہم کچھ بھی لگا دیتے ہیں ون لکھا ون لکھا تو ہمارے پاس کیا آجے گا فور اور ٹو کتنا ہو گیا ہمارے پاس سکس ہو گیا پھر اسی طرح یہاں پہ ہم نے فور لے لیا اور یہاں پہ یہ ٹو اور فور تو ہیں ہمارے پاس فکس یہاں پہ ہم نے لے لیا ٹو لے لیا یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں ٹری لے لیتے ہیں تو 4 to the 8 8 اور 6 ہو گئے ہمارے پاس 14 ہو گئے یہ ٹھیک اس کے بعد ہم پھر سے ایک اور اگزامپل لے لیتے ہیں 4 اور 2 تو fix ہیں ہمارے پاس تو یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں 5 اور یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں minus 2 کوئی بھی integral number لے سکتے ہیں positive ہو negative ہو تو 4 5 to 20 اور minus 4 کرنے تو ہمارے پاس آجے گا 16 تو ہم نے دیکھا کہ یہ 4 اور 2 کو تو ہم نے fix کیا ہوا ہے باقی جو change آ رہا ہے وہ ان numbers میں change آ رہا ہے تو یہ ہوئے ہمارے پاس اور ان کے change ہونے سے یہاں پہ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی answer آ رہا ہے تو یہ ہوتا ہے ہمارے پاس linear combination 4 اور 2 کے یہ ہم نے بنائے ہیں linear combination تو یہ اسی طرح کافی سارے linear combination ہو سکتے ہیں کوئی چند ایک نہیں ہے یہ کافی اسی طرح چلتے ہی جائیں گے کہ کئی سارے linear combination ہو سکتے ہیں تو اب linear combination کو ہم نے in general define کرنا ہے کہ وہ کیسے ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ suppose کریں دو number ہیں ہمارے پاس کوئی سے بھی a اور b کوئی سے دو integers ہیں تو ہم نے کہہ دیا m is called then m is called linear combination of a اور b ٹھیک ہے m linear combination کلائے گا ان دو integers کا کب کلائے گا جب for all x and y belongs to integers تو ہمارے پاس کیا relation آئے گا m is equal to ax plus by یہ linear combination ہوتا ہے یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اور دوسری بات یہاں پہ ایک ریمارک آپ نے ذہن میں بٹھا لینا ہے وہ یہ کہ جو ہمارے پاس linear combination ہوتا ہے ax plus by یہ ہمیشہ equal ہوگا gcd کے جن دو numbers کا linear combination ہے ان کے gcd کے یہ equal رہے گا یہ relation آپ نے یاد رکھنا ہے اب یہ کیسے equal رہے گا ہم نے تو پچھلے لیکچر میں بات کی تھی کہ gcd کیا ہوتا ہے greatest common divisor اب اگر ہم 2 اور 4 کا gcd نکالے 2 کے اگر ہم divisor لکھتے ہیں 2 کے divisor ہیں ہمارے پاس 1 and 2 ٹھیک ہے اگر ہم 4 کے divisor لکھتے ہیں یہاں پہ تو 4 کا divisor ہمارے پاس آجے گا 1 بھی ہوگا 2 بھی ہوگا اور 4 کود بھی ہوگا تو اسی طرح اگر 2 اور 2 and 4 4 کے جو common divisor اگر حقی بات کرے تو 1 اور 2 آجائے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اس کا مطلب 2 اور 4 کا جو gcd ہوا greatest common divisor ہوا وہ 2 ہے ہم نے دیکھا کہ 2 اور 4 کا جو gcd ہے greatest common divisor ہے وہ 2 آیا تو اسی طرح ہم یہاں پہ یہاں پہ ایک اور چیز دیکھتے ہیں اگر 4 اور 2 کا لینئر combination بناتے ہیں 4 اور 2 کا لینئر combination بناتے ہیں یہاں پہ ہم نے لے لیا plus کا 1 یہاں پہ لے لیا minus 1 ٹھیک ہے تو ہمارے پاس 1 minus 2 کرتے ہیں تو 2 answer آتا ہے تو ہم نے دیکھا یہ جو سب سے least ہے ہے ہمارے پاس لینئر combination وہ کیا آیا ہمارے پاس 2 آیا 2 سے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے 0 ہو سکتا لیکن 0 کو ہم نہیں کہہ سکتے یہ positive ہے negative ہے لہذا یہاں پہ جو سب سے چھوٹا لینئر combination آیا ہمارے پاس کیا ہے 2 ہے تو اس سے یہ چیز سامنے آئی کہ جو لینئر combination میں لیسٹ نمبر ہوگا وہ اور gcd وہ ہمیشہ سیم رہیں گے جو gcd ہوگا greatest common divisor ہوگا وہ ہمیشہ linear combination جو ہوگا جو لیسٹ linear combination ہوگا وہ اس کے equal رہے گا تو یہ تھا آج کا ہمارا lecture تو اگر آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے گا بیل آئیکن کا بٹن دبا دی تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے اللہ حافظ